احادیث کا مضمون ہے جو آج بھی بچہ اپنے مرہوم والدین کو اسالے ثواب کرے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کو کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوائے وہ ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل ہوگا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہیں کیسے صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں لوگ پھر ان کے ماں باپ کو گالی دے کر ایک گالیاں دینے والوں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو زبان لٹک نہیں جاتی اس لیے دیئے اللہ نے زبان اور پھر سامنے سے کیا ہوتا ہے تمہاری ماں ہو تمہاری بہن ہو تمہارے والد کو گالیاں پڑتی ہیں اچھا لگتا ہے ارے ایسے کام کرو کہ لوگ کہیں ایسی اولاد ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے اتنا پیارا بیٹا ایسی پیاری اولاد ان کے ماں باپ کو اللہ جنت نصیب کرے ایسے کام کرو نا کہ ماں باپ کو قبر میں بھی رحمتیں اور دعائیں ملیں اگر آج کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کر لے خوبی سالے سواب کر نفل نماز پڑھے تو ماں باپ کے نام پر سواب پھیج دیں ذکر و اسکار کریں ماں باپ کی بارگاہ میں نام آمال پیش ہوتے ہیں یاد رکھنا گناہ نہ کیا کرو ہمارے گناہ جب ماں باپ کے ناپاس جاتے تو ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے عبادت گزار ہے دین کا کام کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں جب ان کے پاس بچوں کے عمال جاتے ہیں تو قبر میں خوش ہو جاتے ہیں ابھی بھی دکھ پہنچاتے ہیں ماں باپ کو سوچے وہ بچے جو آج فلمیں ڈرامیں 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 باجے شراب جوا حرام بدکاریاں بے حیائیاں نہ محرم لڑکو لڑکو کی دوستیاں یہ ساری چیزیں ماں باپ کو جب قبر میں پہنچیں گی زدگی میں بھی خدمت نہ کی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی دکھی کیا ارے انہیں راضی کرنا ہے تو ایسا کرو کہ روز ثواب پہنچے میں مشورہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے جو بھی کہہ رہا ہوں یہ تحدیس نعمت اور جو بھی ہے والدین ہی کی تربیت اور امیرہ علیہ السنت کی تربیت کا صدقہ ہے ہمارے پاس تو جو بھی یہ والدین کا ہے یہ بھی ایک بات یاد رکھنا جن کے ماں باپ حیات ہیں اور چلے جائیں دونوں صورتوں میں ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ ہے پیسہ ہے عزت ہے شہرت ہے مقام ہے یہ سب کچھ ماں باپ کا ہے کبھی ماں باپ کو یہ نہیں کہنا یہ میرا ہے یہ آپ کا ہے میں نے کمائے ہیں یہ میں نے گھر بنایا ابو آپ نے کیا دیا تھا آپ کو غریب تھے نوکری کرتے تھے کاروبار میں نے کیا اللہ اکبر اگر یہی بچپن میں والد ہمیں ننگا روڈ پہ چھوڑ کے کہتا کپڑے خود لے کر آؤ کتر سے پہنتے لباس ہم بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے ماں باپ نے کپڑے پہنائے ہمیں کھانا چاہیے تھا نوالے کھلائے چلنا نہیں آتا تھا انگلی پکڑ کر چلایا ارے استنجا نہیں کر سکتے تھے ہمارے استنجا صاف کیے ہم رات رات بھر روت کر ان کو جگاتے رہے وہ جھولا دیتے رہے سوچو نا اچھا کہتے گھر دلا تو دیا ملازم تو دے دیئے مہینے کے پیسے بھی تو بھجوا دیتا ہوں ہم اور کیا چاہیے ارے ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے ماں باپ کو آپ چاہیے ماں باپ کو بیٹا چاہیے ماں باپ کو بیٹی چاہیے اس کے دو میٹھے بول چاہیے اس کا پیار چاہیے اس کی محبت چاہیے وہ پیسے کے لیے جیئے کم تھے اور اب اگر وہ چلے گئے نا تو یہ مجھ سمجھنا یہ پیسہ میرا ہے خدا کی قسم خدا کی قسم تمہارے پیسے کا نصیب ہے اگر تمہارا پیسہ ماں باپ کے لیے کسی جگہ استعمال ہو جائے ماں باپ پر خرچ ہو جائے اور زندگی میں خرچ ہو جائے تو خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ کبھی ماں باپ کو کچھ لا کر کھلائے کبھی ماں باپ کو کچھ اچھا پہنائے کبھی ماں باپ کو کوئی تفعہ دے اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے ساری زندگی جنہوں نے مجھے پہنایا جنہوں نے کھلایا آج اللہ نے موقع دیا کہ میں ان کو کچھ پیش کر سکوں اور اگر اس وقت نہ کر سکے اللہ نے بعد میں مال دے دیا ہے اللہ نے بعد میں نواز دیا ہے نا تو آج کر لو نا بھیجو نا سواب انہیں صدقہ کر کے خیرات کر کے مشورہ دیتا ہوں ماں باپ کے نام کی مسجد بناو اللہ نے دیا ہے نا اللہ بڑا کریم ہے سری ماں باپ کو سواب نہیں ملے گا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے ماں باپ کو بھی سواب ملے گا تمہیں بھی جنت میں گھر مل جائے اور ہم نکم میں روز سواب نہیں پہنچائیں گے مسجد والے روز سواب پہنچائیں گے مجھے جب بھی فیضان جیلان دیکھتا ہوں اس مسجد میں جب بھی آتا ہوں مجھے سکون ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یا ہونے والی ہر نماز میں میرے والد کو سواب ملتا ہو یا ہونے والے ہر اشتماع میں میرے والد کو مجھے بڑی امید ہے مجھے یاد ہے وہ سارے دن میں کہ اس مسجد میں کتنے نمازی تھے اور کس طرح وہ آتے تھے کس طرح ہماری حمتیں بڑھاتے تھے مجھے ایک صحاب ملے بڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں پتا چلتی ہیں اسلم بھیڑی ماشاءاللہ اس مسجد نو بھی ہمارے بہت اچھے ساتھیوں میں سے تھے آج کل فیصلہ باد میں ہیں مجھے ان کا میسج آیا کہتے ہیں عبدالعبی بھائی یوں تو آپ کے والد صاحب کی بہت ساری یادیں ہیں مگر ایک بار پیزان جیلان مسجد جب یہاں گھر تھا یہ مسجد گھر کے اندر تھی تعمیر نہیں ہوئی تھی چھوٹا سا ایک گھر تھا تو کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کراچی میں کہ پانی بھر گیا ساری رات بارش ہوتی رہی کہتے ہیں میں بڑی کوشش کر کے پانی میں سمجھ لیں گاڑی بھی میری ڈوبنے لگی بڑی مشکل سے گھر تھوڑا دور تھا ان کا میں فجر کی نماز کے لئے یہاں پہنچا میں تھا میرا ایک بیٹا ساتھ تھا یا دو بچے ساتھ تھے کہتے ہیں مسجد میں آیا کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے والد صاحب کے یہ اب بتایا انہوں نے والد صاحب کے انتقال کے بولا اکیلے آپ کے والد صاحب بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کوئی نمازی آ جائے تو ہم جماعت سے فجر ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا ابو کی تو ابھی عادی رہ گئی مگر اب میں یہ چاہتا ہوں ہم تو ہماری ہماری تو وہ دولت چلی گئی جس کے پاس ہے قدر کر لیں دعائیں لے لو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل